بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایریون سلام نمستے سنجھ رکال امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے میرا نام ہے مالیج and welcome to my channel جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان میں کھلبلی مچیوی ہے اور ہر کوئی جو ہے پاکستان کیوں پر ویڈیوز بنا رہا ہے اور ہر کوئی پاکستان کو روز کر رہا ہے کیا کہیں پاکستان اتنے ہوت ٹاپکس میں رہتا ہے یار مجھے ایک بات بتاؤ ایک انہی سا ملک انہی سا ملک وہ اتنی ساری نیوز اور ہر کوئی نے اسی پر اٹینشن دی گئی ہے پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ گئی ہے کھلبلی مچائی گئی ہے ایک ٹائم ہوتا تھا مجھے یاد ہے میں جب یو ایس میں تھی یار کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کہاں ہیں میپ پہ کہاں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا گوروں کو اب تو کسی بھی آئیلینڈ میں چلے جاؤ وہاں پہ آئیلینڈ میں جا کر بندر سے بھی پوچھو نا تو وہ بتا دے گا کہ پاکستان کا ہے اچھا وہ کنٹری جہاں پہ ٹیرریسٹ رہتے ہیں اچھا وہ کنٹری جو ہاروک جو ہے چوتی آبا میں سب سے نمبر ون رہتی ہے ایسا ہی ایک ویڈیو شام شرما جی نے بنایا ہے ویڈیو میں نے دیکھا نہیں ہے مگر ٹائٹل بڑا انٹرسنگ تھا تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ دیکھا جائے تو چلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ایون دو وہ پاکستانیوں کو بولتے ہیں تو ہمیشہ مجھ کو لگتی ہے کیا کروں پیدا تو وہی ہوئی نہیں تھا کیا کر سکتے ہیں اس طب مگر اینیویز لیٹس گو واش دیس ویڈیو اور پھر بعد میں آ کر میں اس پر اپنے تھوڑے بہت ریوز مگر ویڈیو پر جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے کہ آپ دیکھتے ہو دیکھتے ہو دیکھتے ہو دیکھتے ہو سکسٹی پرسٹ دیکھتے ہو سکسٹی پرسٹ دیکھتے ہو چلے سبسکرائب کیجے سبسکرائب کیجے سبسکرائب کیجے چلے جا کر جلدی سے سبسکرائب کیجے چلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پاکستان میں اس سمیں آگ لگے پڑی ہے لیکن کسی آئیٹم سانگ کی وجہ سے نہیں بلکہ امران کھان نام کے ایک آئیٹم کی وجہ سے ایٹم نمبر سے کم ہے عمیشتہ پاکستان ایک ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ پاکستان کو پاکستانی آرمی چلاتی ہے پبلک میں جنرلی پاکستانی آرمی کے لیے کافی پیار بھی ہوتا ہے تو پاکستانی آرمی پر اس طرح سے اٹیک ہونا تو مطلب کیتھلکس کا ویٹیکن کے اوپر اٹیک کے برابر ہو گیا انڈینز کا سچین اور دھونین کے اوپر اٹیک کے برابر ہو گیا تو اس سمیں عمران خان اور آرمی کے بیچ میں ایک کڑاکے کی ٹکر چل رہی ہے اور ان دونوں میں سے جو جیتے گا اس کو ملے گا پاکستان تو آئیے آج کے ویڈیو میں کچھ سوالوں کا جواب دیتے ہیں کہ بھر امران خان نے پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کی آرمی کے خلاف انسپائر کیسے کر دیا دوسری بات کیا عمران خان صحیح معنی میں پاکستانی آرمی کو ہرا کر پاکستان میں ڈیموکرسی لا سکتا ہے اور تیسری بات کیا یہ پاکستان میں ڈیموکرسی لانا بھی چاہتا ہے یا ان کا پلان کچھ اور ہی ہے آئیے پتا کرتے ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب ان کو کچھ نہیں پتا کسی چیز کا کہ پاکستانی آرمی وہ پاکستانی آرمی کو تھوڑا بہت پتا ہے مگر امران خان کو کچھ نہیں پتا یہ ملک کیسے چلے گا ابھی تین سالوں کو دیا تو تھا انہوں نے کیا اکھاڑ لیا سوائے یہ پاگلیوں تھی بنانے کے انہوں نے کچھ اور اکھاڑا ہے نہ انہوں نے ریاست مدینہ بنائی نہ انہوں نے کدینا بنائی بنایا کچھ نہیں بس صرف لوگوں کو یوتھیا بنا دیا بس that is it کبلک نے آرمی ہیڈکوانٹرز کو جلا دیا ہے ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ جلا دی لاہور میں پاکستان کے کور کمانڈر کے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور گھر میں آگ لگا دی اتنا ہی نہیں لیکن کور کمانڈر کے گھر سے ان کا کورما اور ان کے مور بھی چھرا لیے اس مور کے لیے کومنٹ سیکشن میں ایف دبا دیجئے کیونکہ اس مور کا بھی کورما ہی بننے والا ہے ویسے میرے کو ایک بات بتاؤ کمینا میرے کو ایک بات بتاؤ تم لوگ پتا ہے کراچی میں کتنی چوریاں ہوتی ہیں روزانہ کی اس میں کسی کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے کسی کا موبائل چوری ہو جاتا ہے کسی کا کچھ چوری ہو جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں ڈاکے پڑ جاتے ہیں ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے مور بکریاں یا جو بھی ان کے پاس چن کے انہوں نے اٹھایا ہے اور تم لوگ بھی پاگل لوگ یعنی دماغ تو ہے ہی نہیں جس دن اللہ میاں دماغ بات رہا تھا تو یہ سب لوگ مالیج کے چینل پر بیٹھ کے مالیج کی لائن دیکھ رہے تھے دماغ تو رائن ہی ان کے پاس چورایا اور پھر اس پر ویڈیو بھی بھنا لی او بھائی سبوت دے رہے ہو میں چورا کے کورما لے کے جا رہا ہوں کورما تو واپس نہیں کر سکتے اب آپ کیا ٹٹی ٹٹی واپس لے کے جاؤ گے مگر مور تو واپس کرنا ہے مور کو تم نے کھا لیا ہوتا ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد کیا دیتے وہ کہاں سے لے کر آتے ہیں ٹٹی لے آتے ہیں اسی طرح سے کورما والا سمارٹ تھا اس نے کورما چھرایا مگر آپ دیکھ لو کہ لوگوں کے مور بھی وصول ہو رہے ہیں ان کو بھی جلے ہو رہی ہیں مگر یہاں پوری لٹیا دبو ہو جاتی ہے پورے لوگ لٹ جاتے ہیں یہاں تک کی لنڈن میں پاکستان کی جو ایمبیسی ہے وہاں پر بھی بہت بڑے پروٹیس چل رہے ہیں پاکستان میں تو ہمیشہ اتنی بھسڑ بچی رہتی ہے کہ گیم آف تھرونز بھی سوچ رہا ہوگا کہ بس کر یا تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے تو یہ لیٹس بھسڑ کیسے ہوئی یہ لیٹس بھسڑ عمران خان کے ارسٹ سے شروع ہوئی اسلام آباد کے ہائی کورٹ سے آرمی رینجرز نے ان کو ارسٹ کیا عمران خان کے اوپر پورے پاکستان میں اراؤنڈ ایک سو اکیس کیس لگے ہوئے ہیں جو لیٹس کیس جس میں ان کو ارسٹ کیا گیا ہے وہ الکادر ٹرسٹ کے کرپشن کیس میں کیا گیا ہے پاکستان کی نیشنل اکاؤنٹویلیٹی بیورو کے دوارا پاکستان کی نیشنل اکاؤنٹویلیٹی بیورو بیسکلی انڈیا کی سی بی آئی اور انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی بیچ کا ایک مکسچر ہے عمران خان کے اوپر آروپ ہے کہ جب وہ پرائیم منسٹر تھے تب ان کو گھوس میں زمین دی جا رہی تھی اب یہ کیس کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو کسی کو پتا نہیں چلے گا کیونکہ at the end of the day عمران خان کو آرمی کے آرڈرز پر ارسٹ کیا گیا ہے اور اگر کرپشن کیسز میں جیل ہو رہی ہوتی تو سب سے پہلا پاکستان کی آرمی کے جنرل جیل میں جاتے ہیں اور آرمی نے ڈیسائیڈ کیا کہ عمران خان کو صرف آرسٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک پورا پبلک سٹیٹمنٹ دیا جائے گا عمران خان کے ارسٹ کے ساتھ ساتھ عمران خان کے لائر کو بھی توڑ دیا آرمی نے مجھے کیوں توڑا اور عمران خان کے ارسٹ کے ترنت بعد پورے پاکستان میں زورو شورو سے پروٹس شروع ہو گئے اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا کہ یہ پروٹس صرف سڑکوں پر نہیں ہو رہے ہیں بلکہ آرمی اسٹیبلشمنٹس میں ہو رہے ہیں آرمی ہیڈکورٹرز کو جلایا جا رہا ہے گور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہو رہا ہے آئی ایس آئی کے آفیسز پر حملہ ہو رہا ہے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آرمی کتنی پاورفل ہے پاکستان میں تو شاید آپ سمجھیں گے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اور عمران خان تو لگتا ہے رکنے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے عمران خان نے تو ایک آل آوٹ وار ڈیکلیئر کر دیا ہے پاکستانی آرمی کے اوپر اور خاص کر آئی ایس آئی کے ایک میجر جنرل کو وہ ڈلٹی ہیری بلاتے ہیں جب سے پاکستان میں پرائم منسٹر کے پت سے ان کو ہٹایا گیا ہے تب سے وہ آرمی کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ گئے ہیں انہوں نے پاکستانی آرمی کو جانور سے کمپیر کرنا شروع کر دیا انہوں نے تو اتنا کہنا شروع کر دیا کہ پاکستانی آرمی فارن ایجنٹ ہے امریکہ سے انفلوینسٹ ہے یہاں تک کہ جو چیز پاکستان میں ایک سمیہ پر impossible مانی جاتی تھی عمران خان نے تو وہ بھی کر دیا یعنی انڈیا اور انڈیا آرمی کی تعریف پاکستان میں ڈسکشن اس بات کو لے کر ہو رہا ہے کہ بھارتی آرمی جنرل کتنے زیادہ آنیسٹ ہیں کتنے اماندار ہیں ان کے ایسٹ سکتے کم ہیں لاکھوں میں ایسٹ ہیں پاکستان کے آرمی چیف کے ایسٹس یہ آپ اگر دیکھو تو بلیئنز میں آپ کو ملیں گے جنرل اندر موڈی اس کی کتنی بار پراپٹیز ہیں میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات یہ راہ کا ایجنٹ ہے یہ راہ کا ایجنٹ ہے اور راہ کے ایجنٹ نے آدھتو جادہ پاکستان کی عوام کو اپنی طرف کر لیا ہے یہ یہ راہ کا ایجنٹ ہے اس کو کیوں نہیں پکڑتا ہے کوئی اس کی تنے دیکھو موڈی کو بھی بول رہا ہے یہ آرمی کے پیچھے پڑا ہے آرمی کو نکالنا ہے آرمی کو نکالنا ہے کیوں کہ آرمی تو ٹکر ہے ہی ان کو اور پھر جب آرمی نے دیکھ لیا یہ تو ہمارے سے بغابت کر رہا ہے یہ ہماری بات سننی رہا ہے اب جو بھی ہوا تھا مجھے کیا پتہ کیا ہوا مگر جو بھی ہوا دونوں کے بیچ میں ہوئی لڑائی اب یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ بوئی فرنڈ گرر فرنڈی کی جیسی لڑائی ہو جاتی ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے دوسروں کو جل بھون کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اب اس چیز میں تباہ و برباد یہ دونوں نہیں ہو رہے نہ آرمی ہو رہی ہے کس کی بھنڈ میں آگ لگے گی کس کی بھنڈ پھٹے گی وہ ہیں بیچارے پاکستانی جب وہ آٹا نہیں افورڈ کر سکتے جب پیٹرول نہیں افورڈ کر سکتے تو بھنڈے تو ان کی پھٹیں گی نا انہوں کی تو بھٹی نہیں ہے ہاں سمجھا کرو یار کسی سوپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورنڈ ریلیشن وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں عمران خان پاکستان میں سب سے بڑے سوال بھی پوچھ رہے ہیں بتائیں نا کیا لوگ چونکیا ہیں کیا لوگ چونکیا ہیں چونکیا اور اریسٹ ہونے کے بعد عمران خان نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ پروٹیسٹ تو کچھ بھی نہیں ابھی اور دیکھئے کتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں عوام کو پورامن اتجاج کرنا چاہیے میں ساری قوم کو ابھی بتا رہا ہوں آپ پور پورامن طریقے سے اتجاج کیلئے تیار ہو جائیں میری پوجہ ہے میرا پاکستان ہے آپ کا نہیں ہے صرف ان کے سپورٹرز انٹائی آرمی سلوگن مار رہے ہیں انتاک پبلک کی آئی ایس آئی اور آرمی سے اتنی ناراضگی ہے کہ آرمی کے چیف کو آ کر پریس کانفرنس دینی پڑی یہ دکھانے کے لیے کہ آرمی میں کوئی پروپلم نہیں ہے تو لگتا ہے یہ معاملہ کچھ خاص جلدی سلٹنے نہیں والا ہے پبلک میں صحیح معنی میں بہت گصہ ہے اور بھی بڑے بڑے پروٹیسٹ ہونے والے ہیں اور سب سے فنی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو انٹائی آرمی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں انڈین فلم کشمیر فائلز کا گانہ استعمال کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں اتنی پولٹیکل انسٹابلیٹی ایک ایسے ٹائم پر ہو رہی ہے جب پاکستان ایک ہسٹورک ایک نامی کرایسی سے گزر رہا ہے پاکستان is in a state of mess the economy is in the ice پاکستان's economic crisis is getting worse پاکستان experiences its worst economic crisis in decades the common man is bearing the problem پاکستان's economic crisis is hitting its poorest hardest inflation is at a 50 year high and food has become unaffordable for millions دیسمبر 2022 میں پاکستان کے پاس 126 بلین ڈالر کا ایکسٹرنل ڈیٹ تھا یہ دیش پوکیمون کارڈ کی طرح کرجہ کلیک کر رہا ہے پولٹیکل انسٹابلیٹی ہے ایکنومک انسٹابلیٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سیکیورٹی کو بھی خطرہ بنا ہوا ہے جو ساپ پاکستان نے اتنے سالوں تک بھالت کے خلاف پالے تھے وہی ٹیرریسٹ وہی ساپ آج پاکستان کو ڈسنے کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان کے تالیبان یعنی تی ٹی پی نے پاکستانی سینہ پر پہلی بار ایسا حملہ کیا ہے پاکستان is facing an increase in attacks پاکستان تالیبان پاکستان نے پاکستان پر ایک بڑا حملہ کیا ہے یہ حملہ بہت ہی خطرناک تھا پاکستان at least 59 people have died and more than 150 have been injured in an explosion at a mosque in the city of Peshawar ہوتے ہوئے کوئی مارا گیا اور جو incidents ہوتے ہیں کوئی بندی ہے اس کے ساتھ آپ نے جنسی ذاتی کر کی اس کو مار دیا بچے اغوا ہو گئے باقی سارے crimes جو ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ بھی تو آپ دیکھو نا آپ صرف terrorism کا ہی اس پہ وہ کر رہے ہو کہ اس پہ کتنے لوگ مر رہے ہیں اوہ بھائی crime دوسرا بھی ہو رہا ہے وہاں پر جس پہ لوگ کتنے مر جاتے ہیں ان کو تو آپ گنتے ہی نہیں ہو وہ گنتی میں لاؤ گے تو imagine کرو کیا نمبر آپ کے پاس نکلے بان بھیش میں پتاما کو نہیں لگے تھے اس سے زیادہ crisis پاکستان میں اس سمیں چل رہے ہیں تو اتنی انسٹیبلیٹی میں رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایک ایسی چیز ہو گئی جو پاکستان میں impossible مانی جاتی تھی اتنا ہی impossible جتنا چائنہ میں پیسفلی پروٹیسٹ کرنا مانا جاتا ہے خبر آ رہی ہے کہ عمران خان نے آرمی کے اندر درار ڈال دی ہے اپیرنٹلی آرمی نے کئی ٹاپ آفیسرز کو ناکری سے نکالا ہے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے اور آرمی آرڈرز کو دیسوے کرنے کے لیے خبریں آرہی ہیں کہ عمران خان نے پاکستانی آرمی کی فیملیز میں بھی درار ڈال دی ہے سرving پرگیڈیرز بڑے بڑے ملیٹری آفیسرز جیسے جنرل تاریخ خان جن کی پاکستانی سوسائیٹی میں بہت رسپیکٹ ہے انہوں نے بھی پبلکلی آ کر عمران خان کو سپورٹ کیا ہے آرمی کے بجائے حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ پاکستانی آرمی کے انٹر سرویس پبلک ریلیشنز چیف کو پبلکلی جا کے ایک پریس کانفرنس دینی پڑی انٹرویوز دینے پڑے کہ آرمی میں سب ٹھیک چل رہا ہے آرمی میں کوئی ڈیویزن نہیں ہے چل چوٹا اب سوال ہے کہ پاکستانی آرمی جس کو پاکستان کی ڈھال مانا جاتا ہے جس کی پاکستانی سوسائیٹی میں اتنی رسپیکٹ ہے جو پاکستان کو چلاتے ہیں ان کے خلاف عمران خان نے پاکستانیوں کو اتنا انسپائر کیسے کر دیا بھائی عمران خان بھی کوئی کم تھوڑی ہے پاکستان میں یہ پاکستان میں سب سے بڑا ریلیجن ہے اسلام اس کے بعد ایک اور ریلیجن آتا ہے کرکٹ اس کے بعد اور کوئی ریلیجن ہے نہیں کیونکہ باقی ریلیجن تو انہوں نے ختم ہی کر دیئے تو بھائی عمران خان تو بہت بڑا ہیرو ہے پاکستانیوں کے لئے کرکٹ میں انہوں نے پاکستان کے لئے 1992 کا ورلڈ گپ جیتا تھا جو پوزیشن انڈین سوسائیٹی میں سچین اور دھونی کی ہے وہی پوزیشن پاکستانی سوسائیٹی میں عمران خان کی ہے اس کے اوپر سے بہت بڑے ہارٹھراب مانے جاتے تھے اپنی جوانی میں کافی ساری شادیاں بھی کی ہیں سرجی نے تو بہت سارے ینگ پاکستانی مرد ان کو ایک انسپیریشن کی طرح بھی دیکھتے ہیں اس کے اوپر سے انہوں نے چیلیٹی میں بھی کافی کام کیا ہے پاکستانی سوسائیٹی میں انہوں نے 1994 میں لاہور میں شاکت خانم ہسپٹل اسٹیبلش کیا تھا جو کی پاکستان میں کافی کٹنگ ایج کینسر ریسرچ کر رہا ہے اور ایسے لوگوں کا بھی علاج کرتا ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پاکستانی سوسائیٹی میں ان کی کافی ریسپیکٹ ہے اور جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک الیکٹ ہوئے ہوئے بندے کو اس طرح سے نکالا گیا ہے اس طرح سے تنگ اور پریشان کیا جا رہا ہے تو لوگ کا فیچڑ گئے ہیں اور اس کو اگر آپ پاکستان کی اکنومک انسٹیبلٹی سے جڑے تو لوگ بہت زیادہ چڑھے ہوئے ہیں اور خاص کر اس لیے کیونکہ جب پاکستانیوں کے پاس دھانے کے پیسے نہیں ہیں پچھوڑا دھونے کے پیسے نہیں ہیں یہ بچہ میرا پوتا ریسنٹلی پاکستان سے ایک ریپورٹ سامنے نکل کر آئی کہ پاکستان آرمی چیف جنرل باجبہ اور ان کی فیملی کی نیٹ ورخ 12.7 بیلین روپیز تک پہنچ گئی ہے وہیں دوسری طرف پاکستان کی اکنومک کنڈیشن دن پرتے دن بھتہ روتی جا رہی ہے تو عمران خان اور پاکستانی آرمی کی بیچ پہ ایسی دشمنی کیسے ہوئی کیونکہ آخرکار سارے پاکستان ایکسپورٹ کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان آرمی کے سپورٹ سے ہی پرائم منسٹر بنے ہیں اب دیکھئے ہوا یہ کہ عمران خان اور پاکستانی آرمی کے بیچ میں ایک ایگو کی بھیڑن تھو گئی عمران خان پاکستان کے سب سے ایمپورٹنٹ آدمی بننا چاہتے تھے لیکن وہ بھول گئے کہ پاکستان کی سب سے ایمپورٹنٹ انٹیٹی تو آرمی ہی ہے پرابلم تب شروع ہوئی جب آرمی جنرل باجوا نے اپنی ایکسٹینشن اناؤنس کی اور انیشلی عمران خان نے اس ایکسٹینشن کو دینے سے منا کر دیا اس کے بعد ان کا جو ایک قریبی تھا آئی ایس آئی کا چیف فیض حمید وہ چاہتے تھے کہ وہ آئی ایس آئی کا چیف بنا رہے جبکہ آرمی چاہتی تھی کہ ندیم انجم کو بھائی صاحب بھائی صاحب سمپل ورڈ میں کہنا یو سکرچ مائی بیک آئی سکرچ یورز یعنی کہ آپ ہماری پچھوڑا کھچاؤ تو ہم بھی آپ کا پچھوڑا کھ جائیں گے وہ ہوا نہیں یہاں پر وہ ڈیل کر کے لائے تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا پچھوڑا کھ جائیں آپ کو لے کر آ رہے ہیں اب ہم جو بھی کرتے رہیں گے آپ پہنے دو گے انہوں نے کہا نہیں میں آپ کا پچھوڑا نہیں کھ جاؤں گا ابھی اور اس کا حقیقت ہے آہ سی آئی ایس آئی کا چیف بنایا جائے اس وجہ سے آرمی اور عمران خان کی بھیڑنٹ شروع ہوئی اور آرمی نے ریالائز کیا کہ بھائیہ یہ عمران خان تو ہماری بات ماننے سے انکار کر رہا ہے تو اس کو کرسی سے ہٹانا پڑے گا اور ایک دی انڈ او دے دے یہ ساری بات اس لئے شروع ہوئی کیونکہ عمران خان آرمی کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے اور دیکھیں عمران خان صاحب کا ایگو بھی پاکستان کے ڈیٹ کے برابر کے سائز کا ہے ورلڈ کپ وینر ہے سپر سٹار ہے لیڈیز مین ہے پاکستان میں سب ویسے سننے میں ہی آیا ہے کہ ان کا صرف ایگو ہی بڑا ہے میرے خیال سے رہان خان نے تو کچھ اور یک لکھا ہے کتاب میں اب لوگ پیار کرتے ہیں ان سے کیوں ان کو بات سننی ہے آرمی آفیسرز کی جن کو نہ کبھی الیکٹ کیا گیا ہے جن کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو اس لیے عمران خان جی نے ایک پاور پلے کیا کہ بھائی وہ آرمی سے بھی زیادہ پاور فل بن جائے گفنمنٹ کے سارے امپورٹن ڈیسیزن وہ لیں اور آرمی کو نہ لینے دیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان پاکستان میں ایکچولی ڈیموکرسی لانا چاہتے ہیں نہیں بھائیہ اگر وہ ڈیموکرسی لانا چاہتے ہیں تو انہی کرپٹ آرمی کی مدد سے انہوں نے الیکشن کیو جتا جبکہ وائٹسپریڈ رپورٹس تھیں کہ آرمی نے ان کے اپوننٹس کو دبایا ان کو جتانے کے لیے آرمی نے جوڈیشری کا استعمال کیا نواز شریف کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے اور عمران خان کو الیکٹ کرنے کے لیے نواز شریف کی پارٹی کے کئی کینڈیڈیٹس کو زبرستی آرمی نے ڈرائیا دھمکایا اور عمران خان کو سپورٹ کرنے کو بولا لوکل میڈیا کی آواز بھی دبائی آرمی نے عمران خان کی مدد کرنے کے لیے اور ہم نے دکھایا کہ آرمی کتنی کرپٹ ہے اور یہ کرپشن جانتے ہوئے عمران خان نے آرمی کا سپورٹ لیا تو جو یہ اس سمعے انٹائی کرپشن اور اور آنیسٹی اور ڈیموکرسی کا ڈراما کر رہے ہیں یہ انسٹاگرام انفلوینسر کے فوٹو کی طرح ہی فیک ہے تو ان ساری چیزوں اور عمران خان کے ایگو کو دیکھ کر یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ عمران خان کو ڈیموکرسی میں نہیں ملکہ پاور میں انٹرسٹ ہے تو اب نیچنل سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عمران خان صحیح معنی میں آرمی کو ہرا سکتے ہیں دیکھئے انٹائی آرمی سنٹیمنٹ پاکستان میں پہلے بھی ڈیویلپ ہوا ہے 1971 کے بعد کئی آرمی کے جونئر آفیسرز نے اوپنلی سینئر آرمی آفیسرز کو اپوز کیا تھا اور انڈیا سے ہار کے لیے ان کو بلیم کیا تھا پرلی 2000 میں بھی کئی آرمی آفیسرز کو ارسٹ کیا گیا تھا کیونکہ وہ آرمی کے خلاف حضب تحریر نام کے آتنکواتی ارگنیزیشن کو سپورٹ دے رہے تھے تو اگر عمران کھان نے ایکچلی آرمی کے رول کو ٹپل کر دیا تو پاکستان میں جو بھی پولٹیکل کرائسس چل رہی ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی جو امیج ہے پاکستان کے لوگوں میں پاکستانی آرمی کے لیے وہ امیج ہمیشہ کے لیے چور چور ہو جائے گی دیکھئے ابھی تک تو پاکستانی آرمی کو ہندوستانی کافر ہرا رہے تھے اگر اپنے ہی بندے نے اپنے ہی دیش میں آرمی کو ہرا دیا کیا پاور رہ جائے گی ان کی پاکستان میں لیکن اگر آپ پوچھے کہ بھائی کیا عمران کھان ایکچلی آرمی کو ہرا سکتا ہے تو میں تو بولوں گا کہ دیکھے بھائیہ مجھے ڈاؤٹ ہے دیکھئے آرمی جو ہے وہ پاکستان کے کونسپٹ سے ہی پوری طرح سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ آپ سمجھے کہ پاکستان کو صرف اور صرف ریلیجز بیسز پر کریئیٹ کیا گیا تھا پاکستان کے لوگ یہ مانتے تھے کہ ہم کافر نہیں ہیں ہم کافر سے الگ ہیں صرف اس بیسز پر بنا ہے دیش پاکستان کی کوئی پوزیٹیو نیشنل ویجن نہیں ہے اسی لیے تو یہ لوگ باہر کے گھس پیٹھیوں کو اپنا باپ مانتے ہیں جیسے محمد بن قاسم گھزنی گھوری جنہوں نے ان کے ہی پوروجو کو مارا بلاتکار کیا زبردستی کنورٹ کیا اور ان کے خود کے لوگ جیسے راج پود جیسے راجہ دہیر جیسے ہندو شاہی ڈائنسٹی جیسے سکھ گرو جنہوں نے ان گھس پیٹھیوں کا سامنا کیا ان گھس پیٹھیوں سے لڑائی کی اپنے دیش کو بچانے کے لیے یہ ان لوگوں کو اپنا دشمن مانتے ہیں اور اس لیے پاکستان میں ایک identity crisis ہے کہ بھائیا اگر ہم ہندوستانی نہیں ہیں تو ہم ہیں کیا اسی لیے تو پاکستان ریال لائف دگل صاحب ہے ایک دن وہ پرزن ہے ایک دن وہ عرب ہے ایک دن وہ ترکیش ہیں اسی لیے ان کی پوری کی پوری identity صرف اسلام سے جڑی ہوئی ہے بینہ اسلام کے ارے بھائی صاحب میں کب سے بول رہی ہوں اس چیز کو میں کب کتنے سالوں سے یہ بات کر رہی ہوں کہ identity crisis ہے بھائی ان کا اور جو لوگ یہاں آ جاتے ہیں ان کا تو identity crisis اور جاتا پڑ جاتا ہے بھار آکر آپ تو سمجھتے ہو جو پاکستان میں یہاں کے والے اپنی لیول کے پاگل ہیں سیریسی دیکھ لو نا انگلینڈ میں دیکھ لو نا بھائی آپ رہے انگلینڈ رہے ہو اور وہاں پر پروٹیس نگا لے امران خان کے لیے پاکستان کے لیے سمجھ میں آرہی ہے نا آپ کو منٹر لیول کہاں پہ جا رہا ہے تو آبیسی یہ ہمیشہ سے identity crisis میں رہیں گے جب ایک دفعہ بندہ وہ تسلی ہو جاتی نا مجھے پتا ہے کہ ہاں بھائی میری جو روٹس ہیں وہ آرہی ہیں انڈیا سے اس سے پہلے وہ پریشیا سے آرہی ہیں جہاں سے بھی آرہی ہیں مجھے وہ چیز کنٹنٹ ہوں میں اس سے مگر ان کو خجلی رہتی ہے پچھوڑے میں نہیں ہم ترکھ ہیں ہم ترکی سے ہاتھ آیا یار وہ جو ارتوگل رما آیا تھا عمران خان نے جو ارتوگل کے پیچھے ان لوگوں کو لگوا دیا تھا ہر کوئی لے کر ہر کوئی سی کو دیکھو تو تلوار پکڑ کے خچر پہ جا رہا ہے گھوڑا تھوڑی کیا فوڑ کر سکتے ہیں بچارے وہ چھوٹے چھوٹے سے گدے دے ان کے اوپر کر کے ویڈیوز اور ریلز بنا 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 کے ڈال رہے تھے سارے پاکستانی دیکھے جہاں آپ لوگوں نے بنے ارتوگلنے گلنے آہ آہ کہ پاکستان کی کوئی ایڈنٹیٹی ہی نہیں ہے وہ دیش رات و رات چور چور ہو جائے گا اور اسی لیے آرمی کی اتنی امپورٹنس ہے پاکستان میں کیونکہ آرمی ہی ہے جو اسلام کے نام پر پاکستان کو جوڑ کر رکھتی ہے جو پاکستان کو بھارت کے ہندو کافروں سے بچا کر رکھتی ہے گورنٹ تو آ جائے گی کل جائے گی لیکن آرمی کی جو ڈھال ہے آرمی کی جو پروٹیکشن ہے پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ بنی رہنی چاہیے اور اس لیے چاہے عمران خان کتنی بھی جد و جہد کر لے پاکستانی آرمی کی جو پاکستان میں وہ ترنت کم ہوتی ہوئی تو مجھے نہیں دکھ رہی اور اس لیے آرمی نے بھی انانس کیا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی تم پروٹیسٹ کرو گے تو ہم سارے اسلامیسٹ آرگنیزیشنز کا استعمال کر کے کاؤنٹر پروٹیسٹ کریں گے اور اکانڈنگ ٹو پاکستانی آرمی یہ اسلامیسٹ آرگنیزیشنز جو پروٹیسٹ کریں گے ان کے سامنے عمران خان کے پروٹیسٹرز بچے لگنے لگیں گے آرمی جیسے ہی موبیلائز ہوئی عمران خان کو سپورٹ کرنے والے جو جنرلیسٹ ہیں ان کو رات و رات گائب بھی کر دے رہی ہے تو لگتا ہے کہ آرمی نے قدم لینے شروع کر دیئے ہیں پاکستان پر واپس قبضہ کرنے کے لیے اب اس ساری انسٹیبیلیٹی کریکشن نکل نہیں گیا کب سے نکلاوایا ہے جب سے بنایا ہے تب صحیح ہے نکل گیا نہیں ہے خراب راستے پر جس دن سے آپ لوگوں نے انڈیا سے الیڈگی لی ہے تب سے آپ کی تب آئی سٹارٹ ہو گئی تھی ابھی سے نہیں سٹارٹ ہوئی ہے میں اس ساری سچویشن میں انڈیا کو کیا کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے ان شوٹ دیکھئے ایک انسٹیبل پاکستان بھارت کے لیے اچھی چیز ہے سٹیبل پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے 2611 دیا ہے کشمیر میں آتنکواد دیا ہے پلواما دیا ہے ان کی گورنمنٹ اور آرمی جب بھی سٹیبل ہوتی ہے تو ایسی ہی گند مچاتی ہے ان کی آرمی اگر ان کے گورنمنٹ اور ان کے لوگوں سے ہی لڑ بھیڑ رہی ہے تو وہ کیا انڈیا میں آتنکواد کریں گے اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ چائنہ جو اتنے سالوں سے پاکستان میں بیلٹ این روڈ انیشیریف بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس سے کی وہ انڈیا کو گھیر سکے اور پاکستان کو اور بھی سٹرانگ بنا سکے اس پلان میں بھی امران خان کے پروٹس کے وجہ سے بادھائے آ رہی ہیں بلوچ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں اور چینیز کو کچھ کرنے نہیں دے رہے ہیں وہاں پت لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو بہت سافدھان بھی رہنا چاہیے اگر پاکستان میں پولٹیکل کولپس ہوتا ہے تو کیا پتا پاکستان سے انڈیا میں مائیگریشن شروع ہو جائے اس کو روکنے کے لیے آرمی کو تینات ہونا چاہیے بارڈرز پر دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں اپنے ٹرسٹ کو واپس جیتنے کے لیے پاکستانی آرمی بھارت میں ایک بہت بڑا ٹیرر اٹیک کروائے جس سے پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں میں پاکستانی آرمی کا پاور پروف ہو اس کے لیے بھی بھارت کو اور بھارتی آرمی کو بلکل سترک رہنا ضروری ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ایک چیز تو ماننی پڑے گی کہ بھائی عمران خان نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کو کافی زور سے ہلا دیا ہے ایسا بہت بار نہیں ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ آرمی میں اتنی بڑی درار آئی ہے کہ پاکستان کے اتنے سارے لوگ آرمی کے خلاف ہو گئے ہیں آرمی کے ہیڈکوارٹر پر اٹیک کر رہے ہیں اب کیا یہ آرمی کو ہرا پاتے ہیں یہ تو مجھے نہیں لگتا لیکن جتنا عمران خان کا پروٹس کھچے گا جتنا عمران خان کے لئے سپورٹ بڑھے گا اتنا ہی آرمی کے لئے سپورٹ کم ہوگا تو آنے والے دنوں ہفتوں اور مہینوں میں کیا پاکستانی آرمی صحیح معنی میں کمزور ہو سکتی ہے یہ دیکھنا بہت انٹریسٹنگ رہے گا اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا جو یہ پروٹس چل رہا ہے یہ پاکستانی آرمی کو ہرا پائے گا یا شام شرما کے بھی ویڈیوز بڑھ اچھے ہوتے ہیں صحیح کا روز کرتے ہیں یہ بھی بھن بھن کی کھاتے ہیں آبیسی سارے ویڈیو میں جو باتیں انہوں نے کیا ہے وہ ساری صحیح ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی نے آرمی کو ٹک کر دی ہے اور عمران خان کی بڑی فالوئنگ ہے دیکھیں دیکھیں عمران خان کو یہ پتہ چلیا ہے اور عمران خان کی زیادہ تر فالوئنگ جو ہے وہ ینگر جنریشن ہے آپ کو یہ جانے اور ینگر جنریشن جو ہے نا وہ جو ہے سوشل میڈیا پہ آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ نہیں ہو آپ پیچھے رہو گے ایک قدم پیچھے رہو گے جو دوسری پارٹیز ہیں ان کی ڈاؤن فال یہی ہے کہ وہ اتنا سوشل میڈیا کو یوز نہیں کرتے ہیں عمران خان is always in the news کچھ بھی اٹھال دو اب روزانہ اٹھالو وہ ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ نیوز میں کیسے بڑے رہنا ہے کس طرح سے اپنی پاپیولارٹی اس نے کرنی ہے جہاں اس نے وکٹم کارڈ کھلنا ہوتا ہے وہ وکٹم کارڈ کھیلتا ہے وہ اپنے کارڈ صحیح طریقی سے کھیلتے جا رہا ہے I don't know میں یہ مانتی ہوں کہ ہر کوئی جو سوشلیزیشن رہی ہے اس کا ڈاؤن فال پاکستانی آرمی کا ڈاؤن فال نہیں آئے گا I mean یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہوگی کہ ان کا کبھی ڈاؤن فال نہیں آئے گا because we have seen بڑی بڑی ہم نے خود دیکھا بڑے بڑے مغل آئے بڑے بڑے راجہ آئے بڑے بڑے kings آئے everybody had their top and then everybody hit their bottom so کیا پاکستانی آرمی کا کبھی ڈاؤن فال نہیں آئے گا اور اگر آئے گا کیا یہ شروعات ہے what do you think کہ یہ ہوگا I don't know I think کہ this is something جو پہلی دفع ہوا ہے دیکھانی ہے you know ایک ہسٹری میں چیز لکھی جائے گی کہ دیکھو کتنے سارے پاکستانی نکل گئے تھے آرمی کے ایگینس so ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور یہ آرمی کتنا اس کو کیچے گی یہ بات بھی انہوں نے ٹھیک کہی تھی کہ اب جو ہے میرے خیال سے ڈائیورس کرنے کے لئے لوگوں کی اٹینشن کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کوئی ٹیررس اٹیک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لوگوں کی ابھی جس ساری اٹینشن ہے وہ صرف عمران خان ان کے پروٹیس اور آرمی کے پیچھے لگی دیا تو لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لئے بھی بہت ساری ایسی چیزیں کروائی جاتی ہیں تاکہ پھر آپ اس نیوز پہ پہنچ جاؤ اور وہ نیوز جو ہے وہ چھپ جائے ایک ہفتے کے لئے دو ہفتے کی نیوز سائیٹل کے لئے اور پھر وہ چھپ جائیں گے جس کے پیچھے لوگ پاگ لوگی طرح بھاگ جائیں گے اسلام کی جو انہوں نے بات کی اسلام کے نام پہ پاکستان بنا ہے اور اسلام کا چورن ہر کوئی بیشتہ ہے صرف آرمی نہیں ایسی کرتی ہے عمران خان جیسے لبرل انسان جنہوں نے اتنی اتنی گلفرینڈ رکھ لی نکر میں چھٹے سے بکینی پہن کر وہاں پر اپنے ساتھ تصویر کے چوالی ننگی عورت کے ساتھ اور پھر یہاں آ کر کیا کر رہا انہوں نے انہوں نے کیا انہوں نے بولا تھا آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے یہ سارا جو پردے کا کونسٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمٹیشن نہ ہو معاشرے میں آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے طاقت نہیں ہوتی والپاور نہیں ہوتا آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی جتنی بڑھاتے جائیں گے فاشی اور آپ اس کی وطیعت نہیں کریں گے اس کی اثرات ہیں ہمارے جب دین میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں اپنے یہ جو پردے کا سارا کونسٹ ہے اس کی پیچھے کوئی فلسوہ تھا نا اس کا فلسوہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے کہ عورت ایسے کپڑے بھار پہنکے جائے گی حج�� عورت ایسے کپڑے بھار پہنکے جائے گی تو لوگ تو اس کو دیکھیں گے ہی نا اور انہوں نے کیا بولا تا ریپ کے وکٹمز کے باروں بارے انہوں نے کیا بولا تا ریپ کے وکٹمز کے وانے کہ یہ عورت ایسے کپڑے پہن کے جائے ہی تو اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے I mean seriously یعنی جہاں انہوں نے اپنے آپ کو modern liberal اور سب کچھ یاشی وغیرہ ساری کرنی تھی انہوں نے سارا یعنی وہ یہ نا 900 چوے کھا کے بلہ اب حج کو نکل گیا ہے تو سب کو حج کر لینا چاہیے وہ ریاست مدینہ لے کر آئے تو بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کا چورن دی The thing is کہ this is not about پاکستان and پاکستانی people نہ ارمی کو نہ عمران خان کو پاکستان اور پاکستانی لوگوں کی ذرہ بھی ذرہ بھی ان کو پرواہ ہو میں نے آپ سے کیا کہا تھا ان کے گھر میں کھانا آ رہا ہے ان کی life میں ٹکے کا فرق نہیں پڑھ رہا ان کے پیسے کوئی نہیں روک رہے وہ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں actually مگر فرق اس کو پڑھ رہا ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں and I feel for them like مجھے واقعی میں نا اتنا دکھ ہوتا ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ان کو نا education ہے ان کے پاس ذماغ ہے ان کا بھی خصور نہیں ہے ان کو بھی چورن دیا ہوا ہے اسلام کا اور اس کے بھی جو مرے جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں فرسٹریٹڈ ہوتے جا رہے ہیں I feel for them کہ ان لوگوں کو ایک opportunity ملتی کوئی صحیح لوگ ملتے جو ان کو اچھی طریقے سے رکھتے اس چیز سے باہر نکالتے مگر نہیں ابھی اور جنگ ہوگی اب I don't know کہ آگے پاکستان کا حال کیا ہوتا ہے I personally think مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ اب بہت ساری سپریٹ مومنٹس بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں بلوچسان میں سٹارٹ ہو گئی ہے سندھ میں سٹارٹ ہو گئی ہے all these people wants to separate I don't know I don't think کہ پاکستان اتنے عرصے چلے گا اور اکانومی ان کی ویسی خراب ہے چائنا وہاں بیٹھا بھائے I think I just think maybe پانچ دس سال میں I think پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اب یہ میں اس ویے سے نہیں کہہ رہی کہ تم پاکستان کو توڑنے کے لیے کر رہی ہو نا 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 I'm just میری یہ پرڈکشن ہے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں right کیا پتا کل پاکستان میں کوئی ہیرو نکلا ہے پاکستان کو سدھار دے اور ایک دم سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے top economy میں آ جائے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے who knows مگر جس طرح سے حالات ابھی جا رہے ہیں that's what I think so please میرے کو کومنٹ سیکشن میں زیادہ گالیاں مت دینا okay so anyways guys مجھ کو یہ کومنٹ سیکشن میں بتائی گا کہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا اور اگر کوئی ایسا ویڈیو ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ریاکشن کروں I know پاکستان کی حالات جو چل رہے ہیں یہ چلتے رہیں گے اس پہ ہمیں بہت سارا کانٹنٹ ملتا رہے گا at least عمران خان کے رہنے کا یہ فائل ہے کانٹنٹ کی کمی نہیں ہے روزانہ نئی نیوز آ جاتی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر ویڈیوز کو ڈی مونٹائز کر دیا جاتا ہے مگر اب آپ ہم کو سپورٹ کر سکتے ہیں by becoming a member on youtube patreon یا only fans اس کے علاوہ یہاں پر ایک بٹن ہے super thanks کا اس کو کلک کر کے آپ donation بھیج سکتے ہیں or you can send by paypal super chat اور upi آپ کی سپورٹ ہمارے لئے بہت مائنے رکھتے ہیں مگر جانے سے پہلے اس چینل کو subscribe اس ویڈیو کو like اور share کرنا منت بھولیے گا مجھے بتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہو مگر subscribe نہیں کرتے اور اتنے لیزی ہو جاتے ہو ایک کلک کرنے کا سوال ہے بابا اوکے گائز آج کا ویڈیو یہی تب کیوں تھا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی اس ویڈیو کو like share اور چینل کو subscribe کرنا منت بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانے اور awareness پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ patreon only fans یا simply paypal کے ضرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو description میں مل جائیں گے آپ کی support میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے